اور دھرم شالہ زونل اسپتال پرشاہ سن نے آپریشن تھیٹر میں انفیکشن کی سمبھابنا کو کم کرنے کو لے کر ایک پہل کی ہے اسپتال کے باہر آپریشن تھیٹر کے خراب سامان کو آٹومیٹری ٹرولی کے مادہم سے کنٹرول کرنے کے پریاس جونل اسپتال میں کیا جا رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں استعمال ملا جانے والا سامان جو کی خراب ہو جاتا تھا اسے اسی راستے سے واپس لیا جاتا تھا جہاں سے مریض آتا تھا اور اس کے لئے اسپتال پرشاہ سن نے لوگ نرمان ویبھاگ کے مادہم سے ایک پولیس سسٹم تیار کیا ہے جس سے اوٹی میں آپریشن کے دران جو خراب سامان ہے وہ پولی کے مادہم سے ہی لانڈری میں چلا جائے اور اس کا کار ہے زونل اسپتال میں چل رہا ہے اس کے لئے سرکار کی اور سے آٹھ لاکھ روپے کی راشی مہیا کروائی گئی ہے آج کل جو ہمارا کام چل رہا ہے ہمارا جو آپریشن تھیٹر تھا شرلیچ کٹسا گرہ جو تھا وہ بہت پرانا 35 سال 35 سال پرانی بیلڈنگ تھی اور اس میں لیفٹ ٹائلز کا اور بہت اچھیک کوئی ضرورت تھی ریپیئر کی تو جو روگی کلیان سمیتی ہے جو ہم نے کائی کرپ میں آوارڈ جیتا تھا تو گورننگ باڈی کی اپرووبل کے بعد نوہ لاکھ روپے کی لاغت سے جو اوٹی کی رینوویشن کا کار ہے آج کل چل رہا ہے جس میں آپریشن تھیٹر کی ٹائلز چینج کی جا رہی ہیں جو سکرپ سٹیشنز ہیں ان کو موٹرنائز کیا جا رہا ہے اور پینٹ کا ورک کیا جا رہا ہے